اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ سب قیریت سے ہوں گے اور جہاں سے مجھے دیکھ رہے ہوں کہ پشش ہوں گے ہی دفعہ دوبارہ سے آپ سب کا قائل فرم ہو گیا چینل پر اور ابھی میں اپنے سیٹ پر مجھوڑ ہوں گے اور ان کو کھانا گیا ڈالا انہیں کافی جگر آ دیا اور ابھی میں کرنے رہا ہوں اپنے اس ماسٹر کیج کی صفائی جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پچھلے بلوگ میں صفائی کی تھی ان کی اگر آپ نے میرا صفائی نہیں دیکھا تو ابھی جا کے دیکھیں میں نے ان کی صفائی کی تھی تو یہ اب دوبارہ سے گندہ ہو گیا ہے اور اس کا ابھی صفائی کرنے کا مجھے پتا اس طرح چلا کہ یہ نا ہمارا جو آپ کو دکھاتا ہوں ہمارا یہ پیرٹ نا یہ والا پیرٹ بہت آف سا ہے اور ابھی تھوڑی در پہلے ایک فنچ بھی مر چکی ہے تو یہ ذرا آف تھا اس کو نکال کے دوب میں رکھا تو کچھ ایکٹیو ہوا ہے پہلے تو اس پر ہی میٹھا ہوا تھا اب تھوڑا سا ایکٹیو ہوا ہے دیکھیں کہ حرکت کر رہا پہلے حرکت بھی نہیں کر رہا تھا اور ادھر ہم نے چوزوں کو کھولا ہوا ہے اور ایان صاحب ان کی خدمت میں ہیں ان کو تھوڑی دیر بعد پکڑ لیتے ہیں کوئی نہ کوئی پنگے لے رہی ہوتی ہیں اب اس کو پکڑ کے یہ شوپر میں ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں اس کو شوپر میں ڈال لوں گا کسی کا پنگے لینے سے اس نے باز نہیں آیا تو سب سے پہلے اس کو ہم نے کچھ دوائی وغیرہ دینی ہے دوائی لے کے ہیں اس کے لئے اس کے دوائی دینی ہے اور ہم نے اپنے ماسٹر کیج کی صفائی کرنی ہے کیونکہ گندگی کی وجہ سے کچھ کام خراب ہوئے اس کا پیٹ بھی تھوڑا خراب تھا تو شاید وہ جسے گند جو تھا وہ کھاتے رہے ہیں ادھر آپ ماسٹر کیج کی صورتحال دیکھنا ہے انہیں دوبارہ سے گندہ گردی گیا اور ایک یہ چڑیا بھی اس طرح ہی ہے جس طرح صبح مری ایک چڑیا مری ایک چڑیا مری ایک اس کی صورتحال بھی کچھ ایسی تھی تو اس کے مرے چانس کم بھی دکھ رہے ہیں کہ اس سے پچھ جائے وہ بھی اس طرح کی بلکل اس طرح کی تھی اور باقی وہ دیکھیں وہ باقی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں وہ تو الحمدللہ ٹھیک ہے لیکن وہ ٹھیک نہیں تھا تو میں صبح جب آیا تو وہ ادھر کونے میں بیٹھا ہوا تھا تو میں نے اسے آسانی سے پکڑ لیا اس نے کچھ کہا بھی نہیں مجھے آسانی سے آ گیا میرے پاس تو میں پھر اس کو باہر جا کے ایک الگ سکینج میں لکھ دیا ہے ادھر سے سارا گندہ در گھٹھا کر دیئے اور پتہ نہیں ہے نیسٹنگ نہیں لے کے جا رہی ہماری چڑیاں پہلے ہم نیسٹنگ رکھتے سے فوراں لے جاتی ہے لیکن اب نیسٹنگ رکھی ہے نیسٹنگ نہیں لے کے جا رہی تو اب بھی کرنا خوشی ہے کہ پانی وغیرہ لا کے پانی سے ایک دفعہ کبال سفائی پانی گراہ کے سفائی کرنی ہے میں نے ان کا بھی ساف کر دی ہے اور ایک دفعہ پریش پیڑنا اور پانی گراہ ساف ہو لینا ہے انہیں کے پانی پیٹھنوں گرہ پیرنے کر لے اور لہ بڑھ کے بھی صفائی کر دیتے ہیں ان نے بھی کافی گردہ کر لیا ہے اور گندہ ان کا اس وجہ سے زیادہ ہے کہ گیج جڑیاں اوپر بیٹھتی ہیں اور وہ بھی اوپر سے گند ڈال دیتی ہیں سارا ان کے گیج کے اندر گرتا ہے تو اس کے لئے میں نے سوچا کہ اس جگہ پر نا شیٹ لگا دوں تاکہ جو گند ادھر اندر کیج میں گرتا ہے نا وہ نہ گرا کرے اس شیٹ کو پر گر جائے کرے اس شیٹ کو اٹھا دیا کریں تو وہ صفائی اچھی طرح سے ہو جائے کریں ابھی دوستو ہم نے یہاں سے سفائی بغیرہ کر دی ہے پانی بھی گرا دیا پانی گرا کے سفائی سارا گند سارا بیر نکال دیا اور اس کونے میں گند تھا یہاں سے بھی سفائی کر دی ہے اور اب باری ہے کہ ہم نے یہاں پر سپریے کرنا ہے کونوں کونوں میں تاکہ جو جڑا سی مغیرہ ہو تو وہ مر جائیں اور ادھر لگ پڑ کے بھی ہم نے سفائی کر دی ہے لیکن ادھر ہم پانی گرا سکتے ہیں کیونکہ پانی نیچے مٹھ کے جائے ان میں پانی جائے گا اور ادھر سے بھی اسٹریلین کی بھی ہم نے تھوڑی سی سفائی کر دی ہے اور اس میں بھی سپریے کریں سپریے کرنے سے پہلے یہاں سے جگہ خوشکی کی ہے تاکہ جو پانی بغیرہ ہو گندہ پانی ہو وہ چھڑیاں نہ پی سکیں گے اگر انہیں پینے آکے پانی کھڑا ہے پانی آکے نپینے تو وہ جگہ مر جائیں اور فنائل کے مہنٹ کم رکھیں اور پانی سوڑا زیادہ ڈالیں اور ہلکا ہلکا سک کنار کنارہ پر سپریے کریں پورا نہ کریں تاکہ اگر آپ پیور فنائل ڈالیں گے تو چڑیاں جو ہیں وہ پی کے مر بھی سکتی ہیں تو اس کی کانٹیٹی زیادہ نا اس کو ڈائلیوٹ کر کے فنائل کو پانی میں ڈال کے ڈائلیوٹ کر کے پھر ڈالیں اور کناروں کناروں پر کریں تاکہ مر جائیں دوسری بہت ضروری بات یہ کہ جب بھی آپ نے اس طرح سپریے کرنا ہو اپنے کیج کے اندر تو ان کے سب سے پہلے ان کے جو کھانے والے برتن ہیں اور پانی ہوئے برتن ہیں وہ سارے برجن بائے نکالیں کیج کو کھالی کرنے تاکہ جو سپری ہے وہ ان کے پوراک میں اور پانی میں نہ ڈالیں تو سب سے پہلے آپ برتن نکالیں اور پھر سپریے کریں مجھے لگا تھا کہ ہمارے کیج ہے اس میں کوئی انفیکشن وگرہ یا کوئی گندگی کی وجہ سے ہمارے جو پرندیاں وہ مرے ہیں تو اس کے لیے میں نے یہ پانی رکھا ہے یہ ان کے لیے پانی رکھا ہے اور اس میں دبائی ڈال دی ہے اس میں میں نے میٹوڈین چیرپ ڈال لے تاکہ جو ان کی پیٹ کی انفیکشن وگرہ ہو بچ جائیں اور وہ تھم جائے ان کی دین فیکشن ہے وہ تھم جائے آپ کی پرندیاں بمار ہیں تو ان کے لیے آپ یہ استعمال کر سکتے ہیں اور کرنا دبائی رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے رات کو جاتے ہوئے پانی والا برطن نکال جانا ہے اور صبح کو آکے صاف پانی ڈالنا اور ساتھ دبائی ڈال دینے تھوڑی سی تاکہ صبح صبح جب وہ پیاسے ہوں تو وہ پانی زیادہ پیائیں گے اگر آپ صبح آکے پانی ساری رات پڑھا رہا ہے اور آپ آکے پانی ڈال لیں گے تو وہ اتنے پانی پیائیں گے نہیں سارے پرندیاں صبح جب آپ آکے پانی ڈال لیں گے پانی میں تو دبائی ہوگی تو وہ آکے شوق سے پیائیں گے کیونکہ برا ساری رات پیاسے ہوگی تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ رات کو اتنے پرتن لازمی نکال دینے ہیں اگر آپ نے صبح ان کو دبائی ڈال لی اور ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس ہم نے بڑی کو بائن نکالا تھا جس کی صبح تبیت نہیں ٹھیک تھی تو اس کو بھی ہم نے اس وقت سے لے کہ اب تک دوب میں رکھا ہوا تو اب یہ تھوڑا سا ایکٹیو ہو گیا اور پہلے تو ایک جگہ ہی بیٹھا ہوا دستیل تھا لیکن اب تھوڑا سا کیج کو نائن تو حرکت کرتا ہے ابھی اوڑ بھی رہا تھا تھوڑا سا تو اب دیکھیں یہ دیکھیں ایکٹیو ہو گیا پہلے اوڑ بھی نہیں رہا تھا دبائی پھر بھی دیں گے ہم تاکہ کوئی اور ابھی انفیکشن اندر ہو اس کے اندر بھی مسئلہ اپروکسیمیٹلی ٹین آورز لیٹر شام کا وقت ہو چکا ہے اور ان کو کھانا وگیرہ ڈال لائے ہوں اس وقت جس طرح کہ آپ کو پتا ہے کہ میں اس وقت آتا ہوں انہیں کھانا وگیرہ ڈال لیں اور پھر ان کے آگے میں یہ بند کر کے سیف کر کریں پھر جاتا ہوں تو ابھی چھوٹا سا کام ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہمارے پاس یہ کیج تھا جس کو ہم نے بائن نکال ہوا تھا پہلے تو اس میں جو بجز تھے وہ دو مر گئے تھے تو اس کو بائن نکال کے دوپ میں رکھا تھا اور کافی دیر ہو گئی تھی کہ میں نے اسے اندر دوبارہ سے نہیں رکھا تو اب کرنا کچھ یوں ہے کہ اس جو کیج ہے اس کو اٹھا کے ہم نے اندر رکھ دینا ہے اندر رکھ کے اندر جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم نے اس کے اندر کیا رکھنا ہے میں نے ایک بڑا بڑا سوچا ہے کہ ہم نے اس اندر رکھنا کیا اور اس کی وجہ کیا وہ بھی بتاؤں گا آپ کو تو چھوٹکی بجا کے اس کو اندر لے کے جاتے ہیں تو یہ کیج ادھر پہنچ چکا ہے اپنے منزل پہ ہم نے اس کو ماتشک اس کے اندر کر لیا اور ابھی اس کے اندر رکھنا کیا ہے میں نے دیکھا کہ کافی دنوں سے کہ ہمارے جو بجز ہیں ان کی ڈائیٹ پوری نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو چڑی آنا بہت زیادہ تلان میں ہیں اور یہ ہمارے بجز کو صحیح طرح کھانے ہی دیتی وہ ہمیشہ اس طرح رکھتا ہے کہ بھوکے ہیں اور ان کی خوراک بھی نہیں پڑی ہوتی ہے کیونکہ ساری چڑیاں جو نہ وہ کھانے کے اوپر دیکھ سکتے ہیں ساری چڑیاں کھانے کے اوپر بیٹھ ہی ہیں اور یہ دیکھیں یہ بھی آیا بجز تو انہیں بڑی مشکلوں سے کھانے دیتے ہیں یہ تو اب سوچا ہے کہ ان بجز کو ساری بجز کو جو ہمارے پاس ایکسٹر باہر جتنے بھی ہیں اس کو اس کیج کے اندر چھوڑ دیں گے اور اس کے اندر انہیں کھانا ہوگی رہا ڈال دیں گے اور ایک مٹکا جو اس کا مٹکا تھا وہ بھی ادھر میں نے رہ دیا تو کسی کا پیر بنے گا اللہ کرے کسی کا پیر بن جائے تو وہ پھر مٹکوں کے اندر بیٹھ جائے گی ادھر تو پھر ہر کسی مٹکے کے اندر بیٹھے ہوتی تھی تو اس کے لئے نا انہیں پکڑنا سب سے پہلے تو ان کو ہم پکڑنے کے لئے لائے ہیں یہ ہمارے پاس یہ ازار ہے اس کو پکڑنے کے لئے اور دوسرا جو صبح بیمار تھا ہمارا بچے اس کو میں نے نیچے رکھا ہوا ہے ایک چھوٹے ہو جانبانے کیج تھا اسی کیج میں میں نے رکھا ہوا اس کو دبائی وغیرہ دیئی ہے اور وہ پہلے سے کافی بہتر ہو چکا ہے تو اس کو کل دیکھوں گا کل شام تک دیکھوں گا کہ اس کی طبیعت ٹھیک ہوگی صحیح رہی آف نہ ہوا تو اس کو دوبارہ ہم ادھر اپنے ماسٹر کیج کے اندر چھوڑ دیں گے ماسٹر کیج کے اندر نہیں اس کے اندر چھوڑ دیں گے کیونکہ اس کے باقی سارے دوست ادھر ہوں گے دیکھیں کس نہ ڈرتے ہیں جس طرح میں اوپر کرتا ہوں انہیں پتا ہے کہ میں نے ان کو پکڑنا ہے تو اس وجہ سے یہ ڈرتے ہیں موسیقی 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 ہم نے پانچ پکڑ لی ہے وہ ایک آفید آئے گا اس کو پکڑنا بات جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے بدی زیانہ ہمارے اس کیج میں آ چکے ہیں میں چھے تھے اور ٹوٹل چھے یہاں پہ آگئے ہیں تو اب بھی ان کے لئے کھانا گیا ڈالنا پانی رکھنا ہے دانا رکھنا ہے تاکہ یہ ان سے ان کی ڈائیٹ کمپلیٹ رہ سکے جس مقصد کے لئے ہم نے انہیں سب سے فہلے علاق کیا وہ کام کرنا ہے کیونکہ ہماری فنچز تو کھانے دیتی انہیں پانی رکھا تھا صبح تو اب شام کے ٹائم یہ چاول کھا لیں گی نا تو تھوڑی پاکے میں پانی پھر دوبارہ پانی آر دوں گا وہی میڈیسن والا تاکہ جس کا بھی پیٹ ہوگا خراب ہو تو وہ ٹھیک ہو جائے دو تین دن تک انہیں دعائی دیں گے تو ان کا پیچ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ ہم نے نینے دانا اور پانی بھی رکھتی ہے ان کی لیے اور سارے اس کی جگہ پیچھیں گی پر دیکھ سائیڈ پر رکھ دیا ہے اور اب آریدہ فینچز چاول کھا رہی ہیں اب تھوڑی سے چاول نکال کے انہیں بھی ڈالتے ہیں یہ بھی چاول کھالیں تھوڑی سوڑی سے یہی تھا میرا آج کا ویلوگ امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر تو آپ کو میرا ویلوگ پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میری چینل پیٹ سکارڈ کو سبسکرائب بھی کر دیں انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اگلے ویلوگ تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ